بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں جاوید اکبال اور ایک مرتبہ پھر آج میرے ساتھ ہوں گے انٹرنیشنل کرکٹ کے سینئر خلاڑی جناب فیاض محمد ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ فیاض بھائی یہ بتاؤ کہ پہلے پاکستان جو ہے ہوم سیجن ہار گیا نیوزیلینڈ سے ہارا پھر اب انگلینڈ سے ہار گیا وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ دو میچ بارش کی وجہ سے ڈرا ہو گئے اور پھر کل چوتھا جو فائنل میچ تھا ٹی ٹوئنٹی کا انگلینڈ کے ساتھ دو سیجن ہار رہی تھی وہ بھی پاکستان اللہ کے فضل سے ہار گیا تو یہ دو سیجن بڑی ہار کر اب ہم جو ہے وہ آج تیاری کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم اس وقت جب ہم میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو رہی ہے وہاں پہ عالمی کپ کرکٹ کا ٹی ٹوئنٹی ہو رہا ہے تو ہم دو بڑی سیریز ہارنے کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کرکٹ میں شیطن کے لیے جا رہے ہیں تو کل جو میچ ہارے بری طرح اس کی توقع نہیں کی جا رہے تھی لیکن ہم نے تو ہمارے جو تذیہ نگا رہے ہیں فیاد محمد صاحب انہوں نے تو انکشاف کر دیا تھا کہ یہ بڑا بھاری میچ ہوگا اور اگر یہ ہاری تو پھر پاکستان کیس مرال کے ساتھ عالمی کپ ٹی ٹوئنٹی میں شیطن کرے گا تو فیاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں فیاد صاحب سلام علیکم شکر ہے اللہ کا میں شکر ہی کروں گا کہ پاکستان کی ٹیم کی جو عزت تھی وہ تار تار کر دی انگلینڈ نے اور وہ ہار گے کل میچ تو اس پہلے تو آپ یہ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ میچ کی ہارنے کی وجوہات کیا تھی کیا ہماری پاکستان کی ٹیم اتنی کمزور ہے اور بجے دلوں کے ساتھ وہ عالمی کرکٹ ٹورنمنٹ جو ٹی ٹوئنٹی ہو رہا ہے اس میں شکر کرے گی اس کو قرار دیتے ہیں اس ہار کا جو انگلینڈ سے پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہار گئی پورا کا پوری سیریل ہار گئی جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ سر آپ کا انوائٹ کرنے کا اس پروگرام میں جی یہ جو کل فائنل فورت ٹی ٹوئنٹی میتھ آنگلینڈ کے ایڈینس اور دو بارشوں کے نظر ہوئے اور ایک میچ آر ریڈی پاکستان ہارا ہوا تھا اور ایکوال کرنے کا لیول کرنے کا سیریز کرنے سیریز ایکوال کرنے کا یہ بہترین موقع تھا پاکستان کے پاس اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور وہی ہونا تھا کیونکہ یہی کچھ نظر بھی آ رہا تھا کہ جس طرح سے ایکسپریمنٹ ٹیم کے ساتھ ہو رہے تھے جس طرح سے ان کا کامبینیشن بھی بن رہا تھا اور پیچھلے تین چار ماہ سے جو یہ ایکسپریمنٹ پہ ایکسپریمنٹ پہ ایکسپریمنٹ کرے جا رہے تھے جس میں ریزوان اور بابر کی جو اوپن کی جوڑی تھی آخر کار فینلی انہوں نے وائلڈ کپ کے میچ کے ایک میچ پہلے انہوں نے پھر آخر مجبور ہوئے کہ نہیں ہمیں ریزوان اور بابر کے ساتھ اوپن کروانا چاہیے اب اس کے اوپن کرنے کے بعد انہوں نے اچھا سٹینٹ دیا اور انہوں نے فسٹ پاور پلے میں فیفٹی نائن رنگ بنائے اور مطلب ایک اچھے سے دیکھ کے بول کو کھیلا اور اچھے سے ویکٹ وغیرہ بچا کر رکھی یہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کی آخری اور کی آخری پاور پلے کے آخری بابر آزم آؤٹ ہوئے آرچڑ کی بول پہ لیکن کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ ایکسپریمنٹ سے بعد نہیں ہیں گے تو ریزوالٹ اس طرح کے آتے ہیں کل آپ نے وہی ایکسپریمنٹ کیے شاداپ کو انکلوڈ کیا پراپر سپنر نے لے کے گئے حالانکہ آپ کی بیٹنگ لائن کو کلیپس کرنے میں جو مین رول تھا وہ یہی تھا آدھر رشید نے جس طرح سے بولنگ کی لیونگ سٹرال نے جس طرح سے بولنگ کی آپ کے بیٹسمنوں کو نظر نہیں آرہی تھی اور گوگلی تو کسی سے پڑھی نہیں جا رہی تھی اور ہمارے شادہ آپ کے خان کی کدھر گئی گوگلی کدھر گئی وہ گوڑ لیندھ کدھر گئی وہ ایک جو سپنر کی ایک ورت ہوتی ہے بیٹسمن کو فورس کرتا ہے کہ وہ غلط چارٹ کھیلے تو وہ نظر نہیں آئی یہ بچ بچا کے کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس کا ریزرٹ تو یہی ہونا تھا یہی مار پڑنی تھی جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر اس ہار کا جو سیریر اتنی بڑی ہاری ہے کہ ہم نے ورڈ کپ میں جانا ہے کھیلنے کے لیے تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں ٹیم ایڈمسٹیشن جو ہے اس کو یا پاکستان کرکن بورڈ کی ایڈمسٹیشن وہ سیلیکشن صحیح نہیں کر سکی یا پھر ہماری جو دیکھیں نا کل کے میچ میں آپ دیکھیں کہ ہمارا میڈل آرڈر بھی نکام ہوا لور آرڈر بھی نکام ہوا نہ اس میں بیٹسمن چل سکے اور نہ ہی بولر چل سکے اس کا ذمہ دار آپ کہاں پہ خراب بھی کہاں پہ تھی جی جب آپ ایک دفعہ ٹیم سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹیم اناؤنس کر دیتے ہیں جو پلیئرز کو آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو منیجمنٹ ہوتی ہے جو سیلیکٹرز ہوتی ہیں جو بورڈ ہے نا اس کو وہ کانفیڈنس میں دیتا ہے کہ یہ پلیئرز ہیں یہ ہماری ٹیم ہے اب یہ ٹیم جیت کے دکھائے گی تو آپ جب تک آپ خود سیٹسفائی نہیں ہوں گے پلیئرز کی پرفومنس سے پلیئرز کی اٹیچوڈ سے پلیئرز کی اوورال جو سیٹویشن ہے آپ بار بار آپ دیکھیں پرسوالے دن پھر موسن اپیس آپ ٹیم سے ملے اور پلیئرز نے پھر وہی پریشر لیا ہوگا اس کا ریزالٹ تو پھر یہی آنا تھا جب آپ نے ایک ٹیم سیلیکٹ کر لی تو اس کو آپ فری ہینڈ دیں وہ گراؤنڈ میں آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ ون آز دہ بیس ٹیم ہے وائلڈ میں جو وائلڈ کپ کے لیے بھی جا رہی ہے اور وائلڈ کپ بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے جب اس طرح سے منیجمنٹ ان کے پیچھے لگی رہے گی تو پھر ریزالٹ جو ہیں وہ پرفارمنس سے پھر آپ کی آٹومیٹکلی ایفیکٹ ہوتی ہے اور دوسرا جہاں پہ ہم اس طرح کی بات سننے میں میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیلیکشن یہ پلینگ الیون تھی اس کی سیلیکشن کے پیچھے ہاتھ کیا ہیں اور سب سے جو مین وجہ ہے آپ تین ویکٹ ٹیپر بیٹسمن آپ ایک ٹیم میں کھلا رہے ہیں تو اس میں سب سے جو بیسٹ جو جس کو کہا جا سکتا ہے ورلڈ میں اور بیٹنگ کے لحاظ سے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں اور انہوں نے ٹاپ سکورہ رہے ہیں محمد رضوان اور بیسٹ ویکٹ کیپر کے طور پر بھی ورلڈ میں منوایا ہے تو وہ ویکٹ کیپنگ میں نظر نہیں آرہے ہیں ایسا فیلڈر نظر آرہے ہیں تو یہ کیا کس طلاح کی کیل رہے ہیں آزام خان کو آپ نے ویکٹنگ کے پیچھے لگایا ہوئے اور وہ کیچز ڈراب کیا جا رہا ہے کل آپ نے دیکھا کہ آزام خان کیچ بھی نہیں پکڑ سکے اور کوئی ان کی کارکردگی جو تھی وہ زیرو میں تو کہوں گا اس کے پیچھے کہانے کیا تھی تیم کے اندر سیاست تو نہیں کہیں سیاست تو تب ہوگی جب آپ کی سیلیکشن میرٹ پہ ہوگی جب آپ کی سیلیکشن میرٹ پہ نہیں ہوگی تو سیاست تو پھر لائی اب مجھے ایک بات فیال صاحب یہ ایک بات بتا دیں اب تین بڑے جو کھلاری ہیں وہ سفارشی ہیں اور ان کی کارکردگی پہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دیکھیں ٹیم کے اندر سیاست تو لگ کی بات ہی رشتہ داریاں آگئی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ چلو شہین افریدی تو جو افریدی صاحب کے بڑے شاید افریدی صاحب کے دماد ہیں اس کے بعد میں بات کروں اگر سکلین مشتاق کی تو ان کے دماد شدام خان موجود ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو تو مہین خان کے سامزادے آزم خان کل بڑی طرح پلاپ ہوئے تو کب تک یہ سلسلہ چلتے رہے گا کہ پہلے تو سفارشیں تھی ہیں اور اشتہ داری کلچر آگیا ٹیم میں تو پھر کیا نتائج دے گی یہ ٹیم؟ جو کارکول ٹریننگ کا جو ایک فٹنس کیمپ لگا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا جو فٹنس پر پراپر طریقے سے پہلی دفعہ ہم نے فٹنس لینے کے لیے ہم نے ککول اکیڈمی کو استعمال کیا تو ککول اکیڈمی مالے یہ بھی تو دیکھ لیتے کہ یہ سفارشی کھلا رہی جو آزم خانے کیس طرح سے یہ فٹنس جو ہے اس کا ٹیس پاس کیا ہوگا؟ نہیں ٹیس تو وہ پوری قوم نے دیکھا کہ اس نے ٹیس میں نہ پاس کیا نہ وہ ریس میں بھی وہ کمپلیٹ اپنے ٹارکٹ تک نہیں پہنچ سکا تھا وہ راستے ہی میں پڑھا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی فٹنس کی تو وہ اندہ گرونڈ بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح کی فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے وکٹ کیپنگ کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کی بیٹنگ کے بعد آتی ہے تو بیٹنگ تو کل میں دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈر کی یہ کرکٹ ہو رہی ہے کبھی ایدھر بیٹ گھمارہ ہے کبھی ایدھر بیٹ گھمارہ ہے بیٹ کے اوپر بال ہی نہیں لگ رہی ہے آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی سپینر کی بول نظر نہیں آئی جب آپ کے سامنا ہوا مارک ووڈ کے ہے تو آپ تو اوپر گزارنے کی کوشش کر رہے تھے جب آپ کو اس نے ٹارگٹ بالنگ کی اور باؤنسر تھا ہلکا باؤنسر تھا کوئی زیادہ باؤنسر تھا کہ آپ کے موں کے اوپر لگنے کی تھی چانسل تو ہلکا سا باؤنسر وہ بھی آپ صحیح سے ریٹ نہیں کر پائے اور ہکے بکے رہ کے وہ وگٹ کیپر کے ہاتھ میں پکڑا کے چلے گئے اور چار بولیں پاکستان کے ٹیم کی ضائع کر کے چلے گئے زیرو رنگ سے وہ کیے آپ کو یاد ہے کہ جب ٹیم ہماری انگلینڈ میں کھلنے کے لیے جا رہی تھی یہ چار میچوں کے سیریل تو ان کے جو انگلینڈ کے سابق کپتان تھی ان کی ایک بات میں بڑی اچھی طرح یاد ہے مائیکل وانو نے کہا تھا کہ ان کی ٹیم پوری کی پوری جب ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی ہے تو وہ آئی پی ایل کھلنے گئی ہوئی تھی ان کے تمام تمام خلالی تو انہوں نے کہا جی کس ٹیم کے ساتھ آپ تیاری کروا رہے ہو پاکستان جو کمزور ترین ٹیم ہے اور جو اپنی ہوم سیریل ہار کے آئی ہے نیوزیلینڈ سے تو انہوں نے ہماری ٹیم نے ان کی بات سچ نہیں کر دی کہ یہ کمی ٹیم ہے جی جو ایک اوپینین چل رہا تھا ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ لیں جا سابق جو کرکٹر تھے ان کے بھی یہ ہی آ رہے تھے کہ یہ انگلینڈ کے لئے ایک آپ کیمپ لگا کے دے رہے ہیں جس طرح سے یہ ان کی جو یونٹی اور یہ جو جیلو کے کیلتی ہے پاکستان ٹیم وہ نظر نہیں آ رہی ہے ایک طرح کہ ان کی ٹریننگ والڈ کپ سے پہلے ان کی ٹریننگ چل رہی ہے تو اس طرح کا ایک سینیریو رہا ہے نو ڈاوٹ کیونکہ جس طرح کے پرفارمنسز پاکستان کی پلیئرز نے دی ہے خاصتا جو سپنر کا جو ایک ہے وہ وہ رول ہی نہیں رہا اب دیکھیں جس طرح سے ہمارا لاسٹ فورٹ ٹی ٹوانٹی میں تھا اس میں دیکھیں آدھر ارشید نے دو بھی کر لیا ہے لیونگ سٹون نے پھر دوبارہ وہی ریپیٹ کر رہا ہوں پھر مہین علی نے کیا زبادہ بولنگ کی ہے تو سپنر جو ہے وہ ڈومینیٹنگ رہے اور پاکستان کی طرف سے سپنر نظر ہی نہیں آئے ایک ہی شہداتفان اس کے ساتھ آپ نے چار فاس بولر لگائے ہو گئے اور چار فاس بولر میں آپ کے جو ہے ویل ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد آمر زیرو اور وہ دو اوبروں میں ستائیس رنس کنسیڈ کی ہے اور ٹی ٹوانٹی میں کہاں گیا آپ کا ایکسپیرینس تو اس طرح کی اگر آپ پرفارمنس دیں گے ڈیوڑھ سو کے ٹارگٹ میں ایک سو چھپن کے ٹارگٹ میں تو پھر آٹومیٹکلی تو پرفارمنس دیں گے کتنے شرم کا مکام ہے کہ ہماری ٹیم نے ٹارگٹ دیا انگلینڈ کو ایک سو ٹھامل دن کا دیا تھا اور ایک سو چھپن پر جو تھا ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ پندر میں آور میں فارق ہو گئی اور انہوں نے وہ پندر میں آور جا تھا یعنی کہ پوری انہوں نے بیس جو تھے آورز انہوں میں پوری اور ایک سو چھپن بنا سکے اس کے مقابلے میں انگلینڈ نے وہ ٹارگٹ جتوہ وہ پندرہ آور میں اور پندرہ شریعت تین آورز میں مکمل کر لیا تو اس سے آپ ہم ورڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں اس سے آپ کیا دازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم کہاں کھڑی ہے جب تک ہم کیلکولیٹ کر کے ٹیم پوری ٹیم کیلکولیٹ کر کے کیلکولیشن کے ساتھ نہیں کھیلے گی تب تک آپ کے جو رنز ہیں جو ایکسٹر آپ کو جو ایفرٹ کیے بغیر آپ کو جو رنز ملتے ہیں وہ آپ جب ضائع کرتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ آرٹومیٹکل یہ ہی ہوگا آپ دیکھیں جس طریقے سے کل کا میچ ہوا ہے فیفٹی پرسنٹ آپ کے ڈاٹس بال گئی ہیں تقریبا فورٹی نائن بال اے سوری اے فیفٹی نائن بال آپ کی ڈاٹ گئی ہیں جب آپ آدھے اوار ڈاٹ آپ کھیلیں گے تو باقی آپ چھکے چوکے اوپر اگر ریلائے کریں گے تو ریزلٹ تو اس طرح کے آئیں گے اگر وہ ساٹھ رنز آپ ایکسٹر آپ کرتے تو آپ کا ٹو ہنڈڈ پلس آپ کا ٹارگٹ ہوتا تو آپ اچھے طریقے سے ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں جس میں میں سوری آپ کی بات کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ جو سینئر سے جو ٹیم کو لے کے چل رہے تھے وہ ان کو چاہیے تھا کہ سنگل ڈیبل بھی مس نہ کرتے بال بیپ بھی نہ کرتے اور ساتھ میں جس طرح سے ایک دو باؤنریز وہ آپ کو مل رہی تھی اور ایک اوور میں تو ایک اٹھ بول ایسی آپ کو مل جاتی ہے جیسے آپ گونٹری نکال لیتے ہیں تو دس پلس آپ کی ایوریج جو ہے وہ آپ نکال رہے ہوتے ہیں ٹو ہنڈڈ پلس آپ کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنڈبل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کی پوری آپ ٹیم کی یہ دے مار یہ دے مار لیکن بول بلے پہ بھی نہیں آرہی آپ فخر کے دیکھیں ایک چکہ مارا اس کے بعد اس سے بول ایلیٹ نہیں ہوا پائی وہی پہ آپ دہرے میں کیج پکڑا کے چلے گئے اس کے ساتھ ریزوان کو دیکھ لیں گوگلی کو ریڈ نہیں کر پائے اور سکون سے وہ وکٹ دے کے چلے گئے اسی طریقے سے اب جب تک آپ سنگل ڈبل کے ساتھ بولر کو ڈسٹرم نہیں کریں گے تب تک اس کی لائن ڈسٹرم نہیں ہوگی جب اس کی لائن ڈسٹرم نہیں ہوگی تو وہ آٹومنٹکلی وکٹ لے جائے گا تو آپ نے سنگل ڈبل سے بھی پریشہ ڈالنا ہوتا ہے باؤنڈری سے بھی پریشہ ڈالنا ہوتا ہے اور وکٹ اپنے ہاتھ میں رکھ کے بھی پریشہ ڈالنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ بولنگ میں بھی اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں بیٹنگ میں ہمارا میڈل آڈر چلو اپنر نے ہمارے نے اچھا کھیل پیش کیا اور انہیں اچھی صورتحال پوزیشن دے دی لیکن میڈل آڈر تو چلا نہیں اس کے بعد لوہر آڈر کے چار پائنٹ کھلا رہی جو تھے جو سکور کرنی ہوتی ہے وہ بھی فلاپ ہوگی تو یہ ہو کیا رہا ٹیم میں کیوں ہوگا اگر اسی طرح ہم آگے بڑے تو نہیں سب سے پہلے تو ان کو دوبارہ سے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ پلائنگ لیون ہم نے رکھنی کونسی ہے کیونکہ جب آپ ورلڈ کپ کے لیے آپ کے پاس کوئی محل نہیں ہے اب ورلڈ کپ کے محل سے ہی سٹارٹ کریں گے کوئی سیریز نہیں ہے تو آپ کو بھی پریویلس ایکپیرینس سے سیکھنا ہوگا کیونکہ جو اب جو پیچز ہیں وہ ڈراب این پیچز ہیں اور وہ اتنا باؤنسی پیچز ہوتی ہیں جس طرح سے کالا ہم نے پاکستان کی اپنی ٹیم کا ہشر دیکھا ہے ذرا سا ایکسٹرا باؤنس ہوا تو ان سے ریل ہی نہیں ہوا رہے گی وہ ڈاٹ پہ ڈاٹ پہ ڈاٹ پہ ڈاٹ پہ ڈاٹ ان کو کوئی انجیکشن لگنے والے طاقت کے ان کو نہ ہے کہ تھوڑا بہت ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور اس طرح کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور جو آگے ورلڈ کپ کے لئے ان کو مچوریٹی کے ساتھ اور ویل پلینڈ ہو کے کھلنا پڑے گا جیل ہو کے کھلنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل کے کھلنا پڑے گا یہ نہیں کہ بابر ہے تو بس بابر ہی اکیلا ہی فائٹ کرے گا اگر شاہین ہے تو وہ اکیلا ہی فائٹ کرے گا نہیں ایک ٹیم ہو کر انہیں کھلنا ہوگا ایسے کرنا بڑے گا ٹک ہے نا اچھا اس میں آخری بات جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ دنیا کی طریق اٹھا کر دے لیں کرکٹ کی کیونکہ جو تیز ترین بیٹسمن ہوتے ہیں ان کو وہ اوپننگ پہ لاتے ہیں اور اس کے بعد جو اس سے کم ہوتے ہیں اس کو ویڈل آرڈر پہ لے جاتے ہیں ورنڈن پہ لے جاتے ہیں لیکن ہمارا کیوں نہیں اس کو دنیا کو فالو کیا جا کر دنیا کی کرکٹ کو تو نہیں فالو کیا جا رہا ہے آج مجھے نظر آیا کہ ہم پندرہ سال پرانی ٹوئنٹی ٹوئنٹی پہ ہم آ رہے ہیں ہم آج بھی ایسے لگ رہا ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ ون ڈیک ریکٹ کھیل رہی ہے اس میں کہ یہ چینج کیوں نہیں آ رہی ہے جی سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان کا ٹاپ آرڈر ہے جو ریزوان اور بابر کی اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کی ٹریک ریٹ کا ایشو رہا ہے اس کے اوپر برک کرنے کی ضرورتی نہ کہ ان کو توڑنے کی ضرورتی نہ کہ ان کی اوپننگ جو جوڑی ہے جو ورلڈ بیسٹ جوڑی جنے جا رہے تھی اس کو توڑنے کی ضرورتی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے سائم عیوب کو لے کیا ہے فخر کو لے کیا ہے اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے فلاپ ہوئے اور فائنلی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ ہمیں رزوان اور بابر کے ساتھ اوپننگ جوڑی کے ساتھ سٹارٹ کرنا پڑے گا ورلڈ گب میں بھی اب جہاں تھا کہ کل کے میچ سے لگ رہا ہے کہ رزوان اور بابر ہی اوپننگ جوڑی کے ساتھ آئیے لیکس اب پہنچیں آپ صحیح بات پر اور دوسرا سب سے جو مین بات ہے جو ہمیں کرکٹ جو جس طرح سے فاسٹ ہو جاتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ماردھار وڑے اوور ہیں وہ فسٹ والے ہیں مطلب آپ دہرے کے فسٹ جو پاور پلے ہے وہ کھیلیں گے ادر ویز نہیں آپ کے جو ڈیپٹ کے وڑا ہوتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے پریویس جو ورلڈ کب میں جائشے کب میں ہم نے پرفارمنس دیکھی ہے آصف علی آتے تھے یا اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائ ہیں شاید افریدی آتے تھے تو ہمارے پاس کون ہے شاید آپ پانچویں نمبر پہ آ رہے ہیں تو وہ پہلی دوسری بال پہ وہ گیا تو اس کے اوپر تو کوئی ریلائے نہیں کر رہا جب آپ لیگ میچز میں اس کو وان ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کھلا رہے ہیں تو آپ ففت نمبر پہ نیشنل ٹیم میں کیوں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں یا تو اس کو آپ اس بیس پہ سیلیکشن کی ہے نا آپ نے تو آپ کو اسی سیلیکشن بیس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو اسی نمبر پہ لائیں نہیں آپ نے ایک کھچ وان ڈاؤن بھی کرنا ہے اور وان ڈاؤن اگر ان کو نہیں کرنا تو فخر پھر پیچھے چلا جائے گا تو آپ کی ساری جو یہ میس کیلکولیشن ہے نا اس کو آپ نے دوبارہ ریڈ اوٹ کرنا پڑے گا دوبارہ اس کو ایکزیکیوٹ کرنا پڑے گا تب جا کے آپ ریزالٹ اورینٹڈ جو میچز ہیں جو ویننگ ٹریک ہے وہ آپ اس کے اوپر آ سکیں گے ادر وائز آپ انہی کتلوں میں بکھرے رہیں گے بہت شکریہ فیاد محمد آپ کا جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی بڑی ایکسپرٹ گفتگوئی ہے اور یہ ہی حقیقت ہے کہ ایک تو ٹیوننگ کا کہا فیاد صاحب نے کہ ٹیوننگ کرنی پڑے گی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ری اگنائز کرنا پڑے گا جو ہے اوپننگ اس کو بھی میڈل آڈن کو بھی ونڈن کو بھی اور لورز کو بھی پھر جا کر ہم دنیا کی بیس ٹیموں کا مقابلہ کر سکیں گے اور اچھے نتائج دے سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اور فیاد محمد کو نہجاز صلح لنے کے بعد